اسلام علیکم دوستو جواب اپ ڈیٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں آج کی جو جواب آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے پاکستان اٹامک انرجی اس میں جو ہے وہ جواب ہیں جب ارتس قسم کی ویکنسیز ہیں اس میں جو ہے وہ تعلیم کا کریٹریا کیا ہے اور ویکنسیز کون کون سی ہیں اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ تعلیم کی تھی ہونی چاہیے اپلائے کے لاز ڈیٹ اور اپلائے کرنا کیسے ہے امر کی حد کیا وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو طرح جانل سوال ایک چھوٹی ریکویسٹ کتا چلوں گا جو بھی فرنس میں چیل پر نئے ہیں وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والے جو نئی ویڈ ہے اس کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی ایڈوٹائزمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو باقی طریقہ سمجھاتا ہوں جی کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ پھر جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو پہلی ہمارے پاس ویکنسیز آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہے اسسسنٹ منیجر کی ٹھیک ہے الیکٹونکس یا الیکٹریکل ٹھیک ہے اس کی جو سیلری ہے ایک لاکھ تین ازار پانچ سو چار روپے ٹھیک ہے آپ اس میں جو qualification ہے وہ جی بی ای بی ایس یا بی ایس سی ہونے چاہئے الیکٹونکس میں یا الیکٹریکل انجننگ کی ہو آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس ویکنسی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اسسنٹ منیجر میکینیکل اس کی بھی سیلری سیم ہے اور qualification بی ای بی ایس یا بی ایس سی ٹھیک ہے میکینیکل انجننگ یا ہو ٹھیک ہے اس میں اس کے بعد اگلی جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے جی آسسنٹ منیجر ایرو سپیس اس کی بھی سیلری وہی ہے تعلیم اس کی بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بی ای بی ایس یا بی ای سی ایرو سپیس انجیننگ میں ٹھیک ہے جی اس کے پاس ہمارے پاس جو اگلی سامی آ رہی ہے جی وہ ہے جی سینئر چارج مین آرمامنٹ ٹھیک ہے اس کی جو سیلری ہے جی وہ ہے ہمارے پاس تیہتر ہزار چار سو انسٹھ روپے ٹھیک ہے اور اس میں جو کوالیفکیشن رکوائرمنٹ ہے وہ ہے جی بی ٹیک اس کے بعد یا آپ کے بعد جو ہے وہ تین سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اسوسییٹ انجینئر کا ٹھیک ہے جی یا جو ہے وہ ایکس آرمڈ پرسن پرسنل آف ریلیونٹ ٹریڈ کین آسو اپلائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی ویکنسی آ رہی ہے وہ جی جی سی ایم c Commercial یا electrical اس میں جو اس کی سیلری ہے وہ ہے اک้ون والسات سو سیتی روپے اس میں بھی دیبلومہ آف ایسوسییٹ انجینئر ہ venues گیا آپ نے ٹھیک ہے جی تین سالہ جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے تھین سالہ اس کے بعد جونئر چارج میں نے جی ویکل میکنک یا انجین فٹر ٹھیک ہے اس کی سیلری وہ وہی ہے اکاون سات سو ساتی سات gracias ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ تین سالہ ڈی اے ای آٹو موبیل اور ڈیزل کا ڈیپلومہ ہونا ضروری ہے اور ایکس آرم پرسن جی سی اوز آف ریلیونٹ ٹریڈ کین آسو اپلائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کمپیوٹر اپریٹر اس کی سیلی بھی جو ہے وہی کامل ادار سال سو ستہتر روح ہے اور اس میں جو کوالفکیشن چاہیے وہ ہے جی بی اے سی فیزیکس اے سی تکیس میس سٹیٹس اکنومکس ٹھیک ہے اس کے بعد بی سی اے سی اے یا ہو یا بی اے ٹی ہو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی وکنسی ہے جی وہ ہے جونئیر اسیسٹنٹ کی اس کی جو سیلی میرے پاس آری ہے وہ ہے جی انچاس ہزار سات سو ایک روپے ٹھیک ہے اس میں بھی جو اس کی کوالفکیشن ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے جی بی کام یا بی بی اے یا بی ایس سی بی سی ایس سوری یا بی ای بی ایس سی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ویکنسی آتی جی وہ ہے جی ٹیک تھری میکینیکل اس میں جو ٹیک تھری میکینیکل کی ویکنسی ہے ہمارے پاس اس میں جو سیلری ہے وہ ہے چھتیس ہزار نون سو بہتر روپے اور تعلیم اس میں جو ہے وہ میٹرک ویچ سائنس مینیموم سیکنڈ بھی ہے ایڈلیس سفٹی پرسنٹ مارکس ٹھیک ہے اس کے بعد جی ٹیک تھری فیبریکیشن اس میں بھی سیلری جو ہے وہ سہیں میں چھتیس نون بہتر ہے اور جو کوالیفیکیشن نکائر مٹا ہے جی وہ ہے میٹرک ویچ سائنس مینیموم سیکنڈ بھی ہیں ویچ ایٹلیس سفٹی پرسنٹ مارکس ٹیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ویکنسی آتی ہے جی وہ ہے ٹیک تھری پولیشر چھتیس ہزار نون سو بہتر روپے اس کی بھی سیلری ہوگی اور تعلیم اس میں بھی جو ہے وہ میٹرک ویچ سائنس مینیموم سیکنڈ بھی ہیں ویچ ایٹلیس سفٹی پرسنٹ مارکس ٹیک ہے تو یہ جی میں نے آپ کو ڈیٹیل جو ہے سیلریز کی اس کی سوری ویکنسیز کی بتائی ہے ٹیک ہے جی اس میں جو اپلائی آپ نے آن لائن کی کرنا ہے میں آپ کو ویب سیٹ بھی بتا دیتا ہوں آن لائن اور اس میں جو ایج کی لیمٹ ہے آپ کی وہ پہنتیس سال ہے ٹیک ہے اٹھارہ سے پینتیس سال تک کے جو مطلب لیمٹیڈ ایج ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد آپ کا جو یہاں پر اپلائی کرنے کے کار میں آپ کو سمجھاتے تھا ہوں کہ کینڈیڈیٹس آلریڈی سروی ان گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ارگنیزیشن مست برنگ این نو سی آلانگ وید کوپیز آف ایڈر اٹیسٹڈ اکیڈیمک ڈاکومنٹس مطلب جو بھی کینڈیڈیس آلریڈی کسی گورنمنٹ ادارے میں یا سیمی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے کہ تو ان کے پاس ہونا چاہیے اور اٹیسٹڈ کوپیز ہونے چاہیے ان کی اکیڈمک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی کوپیز ہونا ان کے پاس ضروری ہے ٹیک ہے جو ہے وہ ان کو انٹرویو ٹیسٹ کر رہا ہوں ان کا جو ہے نہیں ہوگا ٹیک ہے تو یہ تو بات ان کے لیے ہوگی ٹیک ہے اب میں آپ کو ویب سائٹ بتا دیتا ہوں جی آن لائن ویب سائٹ اور اپلائی کی جو لاسٹڈ ہے جی وہ چھے فربری دو ہزار دیس ہے ٹیک ہے چھے فربری دو ہزار دیس تک جو ہے وہ آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی آپ نے آن لائن ہی کرنا ہے مینول نہیں کرنا ٹیک ہے اور ویب سائٹ گیون ہے جی www.carrierjobs91.com.pk اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے ٹیک ہے تو یہ ویگنسیز وہاں پہ ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹیک ہے تو اس میں تقریباً جو ہے ساری چیزیں کلیر ہوگی ہیں کوئی کسی کو کوئی کنفیوجن نہیں ہونے چاہیے اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشو کوئی پرابلم کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو تو مجھے آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ٹیک ہے تو میں آپ کو مزید وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا اور اگر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا لنک دیتوں گا وہاں سے آپ اس کو ایسی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی دونے میں بارہ حاضر ہوں گا تب تک یہ مجھے دے اجازت اللہ حافظ